السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ لائف انشورنس جسے غالباً جیون بیما بھی کہا جاتا ہے تو لائف انشورنس کروانا لائف پولیسی لینا شریعت میں جائز ہے یا نہیں لائف جو لوگ کرواتے ہیں اس پر ان کو ایک مدت کے بعد کچھ انٹریسٹ ملتا ہے تو وہ انٹریسٹ لینا یہ جائز ہے یا نا جائز ہے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے گزارش دھیان سے سن کر مسئلے کو سمجھ لیں دیکھیں جس بھی کمپنی یا جس بینک سے آپ الائی سی لائف انشورنس کروار ہیں اس کے لیے سب سے پہلی شرط اور جو ضروری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی شیر ہولڈر اس کا پارٹنر مسلم نہیں ہونا چاہیے یعنی جس کمپنی سے یا جس بینک وغیرہ سے آپ الائی سی کروا رہے ہیں اس کے جتنے بھی شیر ہولڈر ہیں اس کے جو مالکان ہیں وہ سب کے سب غیر مسلم ہونا چاہیے مسلم نہیں ہونا چاہیے یہ پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جو قسط ادا کر لینے کی طاقت رکھتا ہو اور یقین ہو یا غالبِ گمان ہو کہ میں اس کی قسطوں کو ادا کر لوں گا تو پھر شریعت اس کے لیے اجازت دیتی ہے جیسے ہوتا کیا ہے کہ آپ نے دس سال کا لائف انشورنس لیا پولیسی آپ نے کروائی تو اس میں یہ مدت دس سال کی جو ہوتی ہے اس میں قسط وار متعین کر دیا جاتا ہے کہ اتنے قسط میں تم کو پیسے ادا کرنی ہے جب وہ پورا دس سال متعین ہو جاتا ہے تو چھ مہینے یا چار مہینے کے بعد آپ نے جو پیسہ دیا ہے وہ پیسہ اور اس پر جو مزید انٹریسٹ ملتا ہے وہ پیسہ سب آپ کو کمپنی آپ کے حوالے کر دیتی ہے تو انٹریسٹ لینا جبکہ غیر مسلم ہو کمپنی والا بیما والا تو پھر مسلمان کو اس سے انٹریسٹ لینا یہ جائز ہوگا لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو دس سال کا جیسے بیما ہوتا ہے تو قسط وار پیسہ ادا کرنا رہتا ہے اس میں جو ہے کچھ شرط ایسی ہوتی ہے کہ اگر تین سال تک آپ نے اس کی ہر قسط کو ادا کیا اور تین سال کے بعد آپ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ کی جب مدت متعین پوری ہو جائے گی تو آپ نے جتنا پیسہ دیا ہے صرف اتنا آپ کو ملے گا انٹریسٹ نہیں ملے گا کیونکہ پوری قسط آپ نے ادا نہیں کی ہے صرف تین سال تک ادا کی ہے تو جتنا آپ نے دیا ہے صرف اتنا ملے گا اور اگر پوری کریں گے تو جو آپ نے دیا اور انٹریسٹ اس کے ساتھ ساتھ پورا آپ کو ملے گا لیکن اگر تین سال سے کر دیا تو پھر آپ کا پیسہ وہ ڈوب جائے گا اور بینک آپ کو یا کمپنی آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دے گی اسی لیے فقہ اے کرام نے علماء اے کرام نے یہ صورت نکالی ہے کہ اگر کسی کو یہ یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ میں تین سال تک مسلسل کم سے کم تین سال تک اس کی جو قسطیں ہیں وہ تو میں ادا کر ہی سکتا ہوں تو پھر اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ لائف انشورنس کروا سکتا ہے اور اگر کسی کو یہ یقین ہے یا ظن غالب ہے کہ میں نہیں ادا کر پاؤں گا تو پھر ایسے شخص کو لائف انشورنس کروانا بیمہ کروانا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ تین سال تک اگر قسطوں کو ادا ایک بھی قسط کو اگر چھوڑ دیا تو اس کا پورا پیسہ دوب جائے گا اور اس کو کوئی بھی پیسہ نہیں ملے گا اور یہ اس کا نقصان ہوگا تو اگر تین سال تک مسلسل قسط کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا جتنے سال کا بیمہ لیا اتنے سال تک طاقت رکھتا ہو کہ ہر قسط ادا کر دے گا تو پھر اس کے لیے انشورنس کروانا بھی جائز ہے اور جو انٹریسٹ ملے وہ بھی اس کو لینا جائز ہے کیونکہ وہ ظاہری طور پر انٹریسٹ تو ہے لیکن وہ حقیقت میں سود نہیں ہے انٹریسٹ نہیں ہے وہ حقیقت میں نہیں صرف دیکھنے میں ہے بس اس کو سود نہیں کہا جائے گا اور اگر تین سال تک جو قسط متعین کی گئی ہیں ان کو ادا کرنے کی طاقت اپنے تمام ساتھیوں تک اس کلپ کو ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ